سولن میں لگتا ہے کہ فرنڈلی میچ چل رہا ہے سسور اور داماد کی اس لڑائی کے علاوہ ایک دوسرے کو گھیرنے کی بجائے یہ دونوں ہی پرتیشی اپنی اپنی پراتھ مکتہ ہی ماتر گنا رہی ہیں اندر کی بات ہے کہ دونوں ہی دلوں کے کارے کرتا بھی اس سے پریشان ہے اور اسمنجس میں ہے کہ ویرودھی پارٹی کے پرتیشی پر کوئی ویچارک حملہ کرنا بھی ہے یا نہیں اگر کوئی گلتی سے کہہ بھی دیتا ہے تو پارٹی کی بیٹھک میں کچھ دیر تک سناٹا چھا جاتا ہے اب کارے کرتا مہج دور ٹو دور چنا پرچار تو کرنے لگے ہیں لیکن دونوں ہی دلوں کے پاس مہج ووٹ مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہاں تک کی متداتا بھی پرتیشیوں کے ساتھ کھل کر اپنی بات نہیں رکھ پا رہا ہے کیونکہ بھاجپا اور کانگریس کے پرتیشی ایک ہی پریوار سے ہیں اور دونوں داماد اور سسو ہیں اب بھلا برا بولیں تو کس کے بارے میں اور کیسے اس پرینڈلی میچ کو لے کر عام جنتہ بھی پریشان ہے اور جنتہ کا ماننا ہے کہ سولن میں مہا بھارت کی طرح ایک ہی پریوار میں دھرم یودل لڑا جا رہا ہے جو راجش کشپ پچھلے چنابوں میں اپنے سسور کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے آج انہی کے خلاف ووٹ مانگتے نجر آ رہے ہیں متداتا اور پریوار کے لوگ دھرم سنکٹ میں ہیں کہ آخروے سسور کو ووٹ دیں یا داماد کو جتوائیں متداتا بھی اس کے چلتے سائلنٹ موڈ میں چلا گیا ہے کیونکہ دونوں ہی دل آج مدہ وہین نجر آ رہی ہیں پیٹرول کے دام بڑھ چکے ہیں مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے لیکن دونوں ہی راجنیتک دل اس پر خاموش ہیں آج سولن ارواچنک شہطر میں متداتا ہوں بڑے دند کی ستیتی میں ہیں یہ تو یہ مدہ وہین دونوں راجنیتک جو یہاں امیدوار ہیں وہ مدہ وہین چناب لڑ رہے ہیں کیونکہ آپس میں رشتے رہے ہیں اور متداتا بھی کنفیوز ہے کہ ایک طرف سسور ہے دوسری طرف داماد ہے اور اس سستیتی میں جو پردیس میں جولنٹ مدے ہیں آج مہنگائی بڑھ رہی ہے آج ہی اخواروں میں بھی سمچار ہے کہ گیس کا سلینڈر جو ہے وہ چونونو روپے بڑھا دیا گیا یہ عام چلے تک مار پڑ رہی ہے یہ مدے ہونے چیزی تھے چناب میں جو یہ مدے نہیں اٹھایا جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ فکس میچ ہو رہا ہے ابھی تو ایک حساب سے دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میچ فکس ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بھی آئے آئے گا تو گھر کا چاہے سسور جی آئے چاہے داماد جی آئے بوٹر کے دماغ میں کیا چلے گا آج کی ڈیٹ میں چاہے کانگرس ہے چاہے بی جے پی ہے سولن کے اندر سسور داماد کا زیادہ رشتہ چل رہا ہے اور مدوں پہ کوئی بھی چیز نہیں اچھل رہی ہے تو بوٹر ابھی اسمنجس میں ہے کہ کس کو بوٹ دیں کس کو نہ بوٹ دیں مدے سامنے آئیں گے تب ہی ایز او بوٹر ڈیسائیڈ ہوگا کی کس کو بوٹ دیا جائے اس طرح الیکشن ہویا کرتے تھے وہ ایک امیدوار دوسرے امیدوار کے پرتی اپنی ٹکا ٹپنی کرتا تھا اس کے کاریوں کی بات کرتا تھا یہاں سورن کی جو الیکشن ہے یہاں پر کانگرس کا جو امیدوار ہے وہ بی جے پی کے امیدوار کے اگینسٹ اس کے کچھ نہیں بول رہا ہے اور نہ ہی بی جے پی کا اس کے کارے کلاب کے لئے اوپر کوئی کہہ رہا ہے تو اس طرح کا جو بلکل جو مدد آتا ہے وہ بلکل اسمنجس میں پڑ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سورن کا جو جناو ہے وہ ایک لکھا پڑا جو شکشت بیگتی ہے وہ اپنے بیچار دھارہ کے مطابق ہی دے گا جدر جانا ہے جو کمیٹمنٹ ہے کینڈیڈیٹ کی وہ کمیٹمنٹ نہیں مل پار اس لئے تھوڑا سا یہ اسمنجس بناوا ہے کہ کوئی ستھانی مدد نہیں ہے رشتہ داروں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ٹکٹ تھوانا جرور ہو سکتا ہے لیکن مت کو لینا ہے رشتہ داروں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سورن کی پروت جنتا سوچے گی اور دونوں میں سے جو بھی ان کو یوگے لگے گا جو ان کے کام کا آدمی ہوگا اس کے بخش میں مددان کرے گی یہ نیتی کا لڑائی ہے نیتیوں کی لڑائی ہے یہ کسی گفتی کا دشمنی نہیں ہے کہ جس کا بدلہ لیا جائے یہ تو فیصلہ جنتا نے کرنا ہے کہ کون قابل ہے کون بہتر ہے اور کون ان کے سمسیوں کا سمدھان کر سکتا ہے